بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نورین خٹک پاکستان تحریک انصاف کی ورکر اور سپورٹر کوہارڈ سے جنرل اینڈ ریزرف سیٹس کی ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم کے بعد انتہائی دلبرداشتہ اور ڈسپوائنٹڈ ہوگے میں اپنا پیغام اس ویڈیو میسج میں ریکارڈ کر کے خان صاحب تک پہنچانا چاہتی ہوں آئی ہوپ خان صاحب اس میسج کو دیکھ کر ضرور اس پر ایکشن لیں گے کیونکہ خان صاحب اپنے نظریاتی ورکرز کی قدر جانتے ہیں میں نے ساؤتھ ریجن سے پروینچل اسیمبلی کے لیے ریزرف سیٹ پہ اپلائے کیا لیکن کل جب پروارٹی لسٹ ایشو ہوئی اور میں نے لسٹ دیکھی تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میرا نام تو بہت دور کی بات ساؤتھ ریجن سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے پورے ساؤتھ ریجن سے 29 کینڈیڈیٹس نے اپلائے کیا پروینچل اسیمبلی کے سیٹ کے لیے نیشنل اسیمبلی کے لیے مائنورٹی سے 29 کینڈیڈیٹس میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کا نام پرارٹی لسٹ میں نہیں آیا میں ہمارے ساؤتھ ریجن کے نا اہل پریزیڈنٹ علی امین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ آپ اپنے ساؤتھ ریجن کے لیے لڑ سکتے کیا ساؤتھ ریجن کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی پروینچل اور نیشنل اسیمبلی میں ریزیرف سیٹس دی جائیں میں کیا ساؤتھ ریجن کے پی کے کا حصہ نہیں ہے کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ساؤتھ ریجن کی خواتین کا پارٹی میں ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ہم نے ہمیشہ جلسے جلوسوں میں شرکت کی ہے ہم دھرنوں میں ہم نے شرکت کی ہے ہم نے کیمپینیں چلائی ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے اس پارٹی کے لیے لیکن تمام سیرز پشاور مردان سوابی اور نوشہرہ میں تقسیم کی گئی ہیں ہم ساؤتھ ریجن کی خواتین اس پشتون کلچر سے نکل کر ہم نے پی ٹی آئی کو ہر فورم پر سپورٹ کیا ہے جس کا ہمیں یہ صلاح ملا ہے کہ اس پارٹی لسٹ میں ساؤتھ ریجن سے کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کا نام نہیں شامل کیا گیا ہے اگر یہ لسٹیں ایسی ہی بنانی تھی تو اتنی بھاری بھرکم فیصے لے کر ہم سے اپلائے کیوں کروایا گیا ہم سے انٹرویو تک نہیں لیا گیا ہمیں انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلائیا گیا اور پرائٹی لسٹ جاری کر دی گئی ہے پردیس خٹک علی امین اور پردیس خٹک کی بھابی نفیسہ خٹک صاحبہ نے گھر میں بیٹھ کر یہ لسٹیں تیار کی ہیں جو کی سرح سے زیادتی اور ظلم ہے میں پوچھتی ہوں کہ اگر میرٹ کو نظر انداز کرنا تھا اور میرٹ کو مد نظر رکھنا ہی نہیں تھا تو پھر خواتین سے اتنے پیسے جمع کر آ کر ہم سے اپلائے کیوں کروایا گیا ہمیں خان صاحب آپ کے انصاف اور میرٹ پر یقین تھا اس لیے ہم نے اپلائے کیا اگر یہ لسٹ گھر کے ایک ڈرائنگ روم میں بنی تھی اور کروڑ پتی خواتین کو ہی اس لسٹ میں شامل کرنا تھا تو غریب خواتین سے لاکھ لاکھ اور ڈیڑھ لکھ روپے کیوں جمع کرائے گئے خان صاحب میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ میرٹ اور انصاف کی بنیاد پر ان لسٹوں پر آپ کی نگرانی میں دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو انصاف دلا کے ساؤس ریجن کو ان کا حق دلایا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو تمام ساؤس ریجن سے تمام کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کر کے الیکشن کا بائیکارٹ کیا جائے گا شکریہ